مولا علی کو مولا علی کیوں کہتے ہیں اس پر تو سیرت النبوی کے دروس میں میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر چکا ہوں اور غدیر خم پر تو کوئی ایک گھنٹے کے قریب کا لیکچر اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے اسی لیے ریکارڈ کیا گیا تاکہ اس بات کو ہم واضح کریں کہ غدیر خم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور مولا علی کا خطاب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور مولا علی کہنا ہرگز شیعت کی دعوے داری نہیں ہے بلکہ جتنا حق مولا علی ٹائٹل پر شیعہ حضرات کا ہے اتنا ہی حق سنی حضرات کا بھی ہے تو مولا علی کہنے سے شیعت ظاہر نہیں ہوتی یہ وہ ٹائٹل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو دیا آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کررم اللہ وجہ کررم اللہ وجہ تو حضرت علی کررم اللہ وجہ کو کررم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں اب اس کے اوپر مختلف تفصیلات آتی ہیں بعض حضرات نے اس کی کچھ رائے دی ہے بعض نے کچھ رائے دی ہے تو تمام رائےوں کو آج جمع کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہ کا نام لے کر کررم اللہ وجہ جو کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا یہ کہنا جائز ہے کس خاص وجہ سے یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں اور کیا یہ الفاظ باقی صحابہ کے ساتھ بھی کہہ جاتے ہیں کہنے تو حضرت علی کررم اللہ وجہ کے نام کے ساتھ کررم اللہ وجہ کہنے کی وجہ علماء نے یہ تحریر فرمائی ہے ایک وجہ جو فتاوہ رشیدیہ میں بھی آتی ہے کہ خبارج جو تھے نا وہ اپنی خباست کی وجہ سے حضرت علی کو سوود اللہ وجہ کیا یہ سیاد کیا کرتے تھے کہ وہ علی جس کا چہرہ اللہ نے سیاہ کر دیا سوود اللہ وجہ اسی واسطے سے اہل سنت نے کررم اللہ وجہ مقرر کیا کہ حضرت علی کررم اللہ وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جن کے چہرے کو اللہ نے وجہ کہتے ہیں عربی میں چہرے کو سوود کہتے ہیں کالے کو تو وہ کہتے تھے وہ جس کا چہرہ اللہ نے کالا کیا سیاہ کیا یعنی کہ ان کو شروندہ کیا اور سنی اہل سنت کیا کہتے تھے کررم اللہ وجہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو خبارج یہ تو وہ چہرہ ہے جس کو اللہ نے اکرام دیا تو ایک وجہ جو ہے فتاوہ رشیدیہ میں صفحہ ایک سنو پر یہ آتا ہے علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں ایک اور وجہ لکھی ہے کہ حضرت علی نے کبھی بدکس سجدہ نہیں کیا اس لئے ان کے نام کے ساتھ کررم اللہ وجہ لکھتے ہیں وفی تاریخ عربل اس طرح اور مختلف جگہوں پر کررم اللہ وجہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں لَأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدُوا لِصَنَ مِنْ قَطْ کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بدکس سجدہ نہیں کیا اس وجہ سے فتح المغیث میں بحوالہ یواقیت الغالیہ وغیرہ میں یہ توجیہ آتی ہے لیکن علمہ نے لکھا ہے کہ ظاہراً یہ ضعیف توجیہ ہے کیونکہ اس طرح تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سجدہ نہیں کیا حسنین کریمین ہیں عبداللہ بن زبیر ہیں نعمان بن بشیر ہیں اور وہ تمام صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں پہ شروع سے ہی اسلام تھا انہوں نے تو کبھی بدکس سجدہ نہیں کیا لہٰذا کررم اللہ وجہ جو ہے پھر اس طرح تو سب کے لئے استعمال ہوگا بارال حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی توجیہ بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ خوارش کو جواب دینا تھا اچھا بعض اور جو علماء نے رائے لکھی ہیں ان کو بھی جمع کریں گے کیونکہ انصاف یہی ہے کہ سب کی رائے جمع ہونی چاہیے تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ بھئی ایک مکتبہ فکر کے بارے میں تو بات کی اور دوسرے مکتبہ فکر کے بارے میں بات نہیں کی تو بات کیا ہو رہی ہے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہ کو کررم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں یہ دو ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے خاص کرم دیا ہے خاص فضیلت دی ہے تو اس زمین میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے نام کے ساتھ کررم اللہ وجہ لکھنے کے الفاظ ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دل میں ہر وقت یا کریم کا ورد فرماتے تھے اور ان کی انگوٹھی پر بھی یا کریم کا لفظ لکھا ہوا تھا تو بعض نے یہ لکھا ہے اس لیے انہیں کررم اللہ وجہو کریم کہا جاتا ہے لیکن یہ رائے جو ہے یہ بعض علماء کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ متقدمین کی طرف سے ہمیں کوئی رائے اس زمین میں نہیں ملتی عماب ابن حجر حیتمی نے فرمایا ہے کہ آپ کو کررم اللہ وجہو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی زلت سے محفوظ رکھا اور اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا اور یہ فضیرت تو سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی حاصل ہے کہ انہوں نے بھی زمانہ جاہلیت میں کبھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا مگر چونکہ سیدنا علی کررم اللہ وجہو کا بچپن حضور کے ہاں زیادہ گزرا اور آپ کا بد پرستی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہمیشہ اللہ نے آپ کو خاص محفوظ رکھا اس لئے آپ کے نام کے ساتھ یہ الفاظ خاص بولے جاتے ہیں اچھا اسی طرح آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریل بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنار اقدس میں پرورش پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سمال آکھ کھلتے ہی جو پہلا چہرہ دیکھا وہ حضور کا مبارک چہرہ تھا حضور ہی کی باتیں سنیں آپ کی ہی مبارک عائدتیں سیکھیں تو جب آپ کررم اللہ وجہو کو ہوش آیا تو قطعا یقینا رب عز وجل کو ایک ہی جانا ایک ہی مانا آپ کا دامنبتوں کی نجاست سے بلکل 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 پاک صاف تھا اس لئے آپ کا لقب مبارک کررم اللہ وجہو الكریم تھا تو یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ لقب پڑا تو میں نے اپنی طالب علمانہ کوشش کے مطابق ان تمام مختلف فیرائے کو یہاں آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی سے ہم دعاگوں ہیں کہ ہماری ان خدمتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور دلوں میں محبت پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقِ محبت پیدا